اسلام علیکم میں ہم میسیز احمد ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل تویورز آج میں آپ کے ساتھ رمضان کے لئے جو سپیشلی بنایا جاتا ہے گاؤں میں دودھ سوڈا اس کی ریسپی شیئر کروں گی تو اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے یہاں پہ میں نے تخم لنگا لیا ہے ایک چمچ اس کو میں نے بگوکر رکھ دیا تھا ایک گھنٹہ پہلے تو یہ ماشاءاللہ بہت زبردست پھول گیا ہے اور اس کے ساتھ پانچ بدام لیا ہے اس کو بھی ایک گھنٹہ پہلے رکھا ہوا تھا پانی میں ایک چمچ چینی لیا ہے سوڈا وارٹر لیا ہے ایک گلاس اور دودھ لیا ہے اس میں تقریباً ہاف لیٹر تو اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اب ہم نے بدام کو جو ہے اس کو ہم نے پیسز میں کاٹ لینا ہے چھلکے اتار کے آپ نے کرنا ہے تو کر لیں نہیں تو اسی طرح ہی کر لیں میں چھلکے سمیت ہی اس کو کاٹ نہیں ہوں ایسے چھلکا تو اس کا اتر رہا ہے بڑی ایسانی سے اسی طرح سارے بادام کو میں اس طرح کٹنگ کر لوں گی یہ بہت ہی مزے کا دودھ سوڈا تیار ہوتا ہے رمضان میں آپ ضرور اس کو ٹرائی کریں گرمیوں میں یہ سبھی کوئی بہت پساند آتا ہے دودھ یہاں میں نے گائے کا دودھ لیا ہے فریش اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا اور ملائی جو اوپر سے اتار لیا ہے اب ہم اس کو بناتے ہیں اس میں سب سے پہلے ڈالتے ہیں چینی اور اس کے ساتھ ہم ڈال دیں گے بادام میں نے پچھا پانچ بادام کی گریہ لیے ہیں آپ اس سے زیادہ بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم تخم لنگا بھی ڈال دیں گے ہاف چمچ تخم لنگا تھا یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے پھول کر جب اس کو بھگو کے رکھتے ہیں اب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ساری چیزوں کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈال لیں گے سوڈا وارٹر اور اس کے ساتھ ہی ہم برف ڈال دیں گے اس میں جتنا تھنڈا آپ کو پسند ہے اتنا آپ اس میں برف ڈال سکتے ہیں دودھ ہمیشہ دودھ سوڈے میں تھنڈا ہی استعمال ہوتا ہے کیونکہ اگر گرم دودھ ہم اس میں استعمال کریں گے تو یہ جو سوڈا وارٹر ڈالیں گے تو یہ دودھ پھٹنا شروع ہو جائے گا تو بیورز ماشاء اللہ بہت ہی مزے کا ہمارا دودھ سوڈا تیار ہو گیا ہے بلکل ویلی سٹائل میں امید کرتی ہوں آج کی ہماری ریسپی آپ کو پسندہ ہی ہوگی اگر پسندہ ہی ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے اللہ حافظ